باؤزباللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت جلالیہ کے پلیٹ فارم سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی شان و شوکت آپ کی عظمت آپ کی ریفت شان آپ کی خدمات جلیلہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے ذکر کو زد زبان عام کرنے کے لیے آج کی اس عظیم و شان کانفرنس کا احتمام کیا گیا سٹیج پر آل سنت کے مقتدر علماء کرام مشایخ و فقرین جلبہ فروز ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے عامال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں احباب عزیب و کر آج کی یہ کانفرنس کئی اعتبار سے اہم نقاط کو اپنے جلب میں لیے ہوئے ہیں اگر ہم بلکہ پاکستان کے پچھلے سال تین سال کے حالات کا جائزہ لیں اور خاص طور پر مسئلہ کے آہل سنت کے بارے میں اور مسئلہ کے آہل سنت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں انتہائی تشویش کا شکار ہونا پڑ رہا ہے اور ہم اس بات کی گتھی سلجا نہیں پا رہے ہیں کہ یہ جو تفریق بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا انجام و اختتام کیا ہوگا اگلے دن میرے ساتھ ایک ایسے رسالے کی پی ڈی ایف شیئر کی گئی جس میں وہ تمام علماء کرام اور مشایخ جو کہ اعتدال کے نکتہ پر رہتے ہوئے آہل سنت کے مابین کسی نہ کسی دریقے سے اس مرکزی خیال کو پیچ کرتے ہیں جس کی بنیاد ان تمام اختلافی مسائل کے حوالے سے ایک خاص نکتہ نظر کہ جس کی بنیاد پر اتفاق کے رائے ہو جائے لیکن اس پی ڈی ایف فائل کو پڑھنے کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ خاص پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے اور وہ خاص پلاننگ یہ ہے کہ مکتبہ احل سنت جو اپنی تعداد کے اعتبار سے اپنی عددی حیثیت کے اعتبار سے اب بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور نکتہ رضل رکھنے والے گروہ ہیں اس گروہ کو بھی اس طرح افتراء کو انتشار کا شکار کر دیا جائے کہ یہ گروہ اپنے اس اعتدال پسند نکتہ نظر کو چھوڑ کر اختلاف کے اعتراف میں سے کسی ایک طرف کو قبول کر کے اس کے ہمنوہ بن جائے احباب جو شخص قرآن سنت کو اپنے لئے حجہ تسلیم کرتا ہے اس کے ساتھ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کی طرف سے صحیح نکتہ نظر کی قبولیت بھی ہو جاتی ہے لیکن جب قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ تاریخ انیلیسز کی بنیاد پر کیے جانے والے فیصلے اور اپنی اکل کو میار بنا کر ماضی کے بارے میں تفتیش و قرید جو خاص طور پر آج کے اس وقت میں اس نسل کا شعار بنتا چلا جا رہا ہے جو معاملے کی گہرائی تک لازم بان پہنچنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس بات کو کہنے میں کوئی آر نہیں رکھتا کوئی آر نہیں سمجھتا یا اسے جب چپ کرانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مشاجرات صحابہ کے اندر کفے لسان انتہائی ضروری ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے عقلی طور پہ تیار نظر نہیں آتا ہے تو پھر وہاں پر ہمیں بطور خاص اپنے نکتے نظر کو واضح کرنے کے لیے اس اسلوب کی ضرورت ہوگی جو ایک طرف قرآن اور سنت کے ساتھ متضیل ہو اور دوسری طرف عقلی بنیادوں پر اس مسئلے کا قابل قبول حل پیش کرنے کے لیے تیار ہو احباب فضائل کے حوالے سے بات کریں گے مقام و مرتبے کے حوالے سے بات کریں گے تو ہر مقتبہ فکر کے لیے اپنے اپنے نکتے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کا امبار ہے بات تو یہ ہے کہ وہ نکتہ نظر جو اتعدال کی بنیاد کے اوپر اہل سنت کے ان جملہ بچے ہوئے افراد کو ایک جگہ کے اوپر اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کی آبیاری کرنے کی اور اس کو واضح طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے کے حوالے سے بیسیوں کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں قدیم و جدید اس معاملے کے حوالے سے کئی ارا دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن اپنی رائے اور اپنی فکر پر اس طرح جمع رہنا کہ دوسرے کی رائے کو قبول نہ کرنا اور دوسرے کی دلیل کو نہ دیکھنا یہ کسی بھی طور پر یہ کسی بھی لحاظ سے جب آپ مقالمے کی بات کرتے ہیں گفتگو کی بات کرتے ہیں تو درست ثابت نہیں ہوگا آج جو تفریق پیدا ہو رہی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک طرف اپنے نکتے نظر کے مدے مقابل کوئی اور نکتہ نظر سننے کے لئے تیار نہیں ہے اور اگر سننے کے لئے تیار ہیں تو سننے سنا دیں کی وہ محفیل مناظرہ اور مجادلہ بن کے رہ جاتی ہے جو مقالمہ اور گفتگو کا ایک سلسلہ ہے جسے ہمیں اپنے ان اس طرف ہماری توجہ نہیں ہو پاتی اور جب مقالمہ اور گفتگو کی بات کی جاتی ہے تو مقالمہ اور گفتگو میں بار بار ملنا ہے بار بار ایک دوسرے کے خیالات کو جان نا ہے اور بار بار ایک دوسرے کے خیالات میں سے ان چیزوں کو تلاش کرنا ہے جو کہ نکتہ اعتدال تک ہمیں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں یقینی طور پہ علماء کی کندوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ وہ آہل سنت کی اس کشتی کو اس بھور سے نکال میں کامیاب ہوں جس میں آئے دن ہم پھستے چلے جا رہے ہیں جس سے باہر نکلنے کا ہمیں کوئی سبیل اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے جن کا مقام و مرتبہ جن کی فضیلتیں متعین ہو چکی ہیں ان کے اس مقام و مرتبے اور ان فضیلتوں کو کوئی بھی کم نہیں کر سکتا لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس بڑھتی ہوئی خلیج کو کس طرح کم کیا جائے اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کو ہمیں پاتھنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے اور اس وحض کردار کو ادا کرنے کا اب وقت ہے احباب زی بکار یہ ایک بہت اہم مسئلہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس کے ساتھ ہمیں اس طرح بھی اپنی توجہ کو مفضول کروانا ہے کہ آنے والے وقت میں کس طرح آہل سنت اپنے عددی حیثیت اور وجود کے مطابق اس ملک کی باگ دوڑ میں حصہ لے سکیں اپنے عددی اور وجود کی حیثیت کے مطابق اس ملک کے اندر ہونے والے فیصلوں میں اپنے آپ کو آگے سے آگے لا سکیں اس کے لئے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے تیسری بات جو مجھے آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے بیان کرنا ہے جو عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے علم کے مراکز اور خانقاہوں کو دوبارہ سے ری ویزٹ کر کے دوبارہ سے نئی بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے اور جو ایک روایتی تسلسل چلا آ رہا ہے خانقاہوں کے حوالے سے مدارس کے حوالے سے اس روایتی تسلسل کے اندر ہمیں جدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے بلا شبا اہل مدرسہ اور اہل خانقاہ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ مصطفل کے حوالے سے افراد سازی میں اپنا وہ کردار آدھا کر پائیں جو ماضی میں انہی آداروں سے ہوتی رہی ہے اور حقیقتا افراد سازی کے ذریعے سے ہی ہم اپنے اس مطلوبہ نتائج تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے جن کے بارے میں میں نے اپنے دوسرے نکتے کے اندر آپ کے سامنے وضاحت کی اور اگر دیکھا جائے تو سیرت تیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو سب سے بڑا تربیت کی پہلو ہمارے سامنے موجود رہنا چاہئے کہ آپ نے رجال کار کا کام کیا آپ نے افراد سازی کا کام کیا آپ نے ارد گرد رہنے والے صحابہ اکرام کو ایک خاص طریق پر ایک خاص نہج پر ان کی تربیت کی اور یہ اسی تربیت کا شاقصانہ نظر آتا ہے کہ خلفاء راشدین نے اور اس کے بعد پھر ہم اسلامی سلطنت کی اس عظیم تر وسطوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ایک ہزار سال تک اس پورے زمین کے اوپر حکومت کی افراد کی تیاری رجال سازی انتہائی اہم ہے اور آج ہمیں اس عمر کا شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں جب ہم ایک طرف نعرہ اس بات پر لگاتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی مذہبی نکتر رکھنے والی جماعت ہماری جماعت اہل سنت و جماعت ہے تو پھر اگلا سوال ان فورمز کے اوپر جہاں پر ہمیں اپنی اس عددی برطری کو ثابت کرنے کے لئے بات کرنا ہوتی ہے ہم سے پھر اگلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ آپ کے پورے پاکستان میں مدارس کتنے ہیں اور ان مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کتنے ہیں اور ان مدارس میں پڑھانے والے آساتذہ کتنے ہیں جب یہ سوال ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر ہم اس سوال کا جب جواب دیتے ہیں تو جواب دینے کے نتیجے میں ہماری وہ عددی اکثریت ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی کہ ہماری خانکاہیں اور ہمارے آدارے جہاں پہ افراد سازی ہونی چاہیے جہاں سے ہم ان طلبہ کو پڑھا کے اور اپنے حلقے ارادت میں شامل کر افراد کو نکالتے ہیں تو وہاں پہ ذہنی طور پہ انہیں یہ تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے میدان عمل میں جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کرنے ہی بیٹھنا ہے آپ نے میدان عمل میں نکل کے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کی بنیاد پہ ہماری عددی اکثریت کو وجہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور آخری بات جو آپ کے ساتھ گزارش کرنا ہے آہل سنت و جمعات دوبارہ سے اپنے اس لوہے کو منوا سکتی ہے دوبارہ سے اپنے اس مقام و مرتبے کے اوپر اپنے آپ کو لا سکتی ہے جو کبھی اس کا شاقصانہ ہوا کرتا تھا جو کبھی اس کا طرح امتیاز تھا اس کے لیے اہل سنت کے تفرق وجود کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے تفرق وجود کو ایک جگہ کے اوپر لانے کی ضرورت ہے ان کا ایک نکتہ نظر بنانے کی ضرورت ہے اور اس کی سبیل چاہے جیسی بھی ہو ہمیں اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے بڑوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں دوبارہ سے ہم اپنا خویا ہوا مقام و مرتبہ حاصل کر لیں اس قسم کی تقریبات جو کہ عموماً احخاص شخصیت کے حوالے سے انعقاد وزیر ہوتی ہیں انہی تقریبات کے ذریعے سے ہم اپنے ان مقصوص اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو کسی بھی جماعت کی طرف سے اپنے پیروکار کو دی جائیں جماعت نے جلا لیا اس مہینے میں خاص طور پر پورے پاکستان میں اس قسم کی تقریبات اور پروگرام کا انعقاد کرتی ہے تو جو گزارشات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں پیش کی ہیں انہی کے نتیجے میں آپ اسے مزید فرنش کرتے ہوئے بہتر کرتے ہوئے اگر ایک پیغام اپنے فالوورز کو دیں گے تو یقینی طور پہ اس کا آئندہ آنے والے وقت میں بہت مصبت اثر ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس نکتہ نظر جو کہ آل سنت و جماعت کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے موجود ہے ہمیں اس نکتہ نظر کو صحیح معنوں میں آگے پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین اور میں بارے دیگر شکریہ ادا کروں گا اپنے میزبانوں کا جنہوں نے میری درخواست کو بزرائی دیتے ہوئے مجھے فوری طور پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا اور میں معذرت چاہوں گا جناب محترم جسٹس حضیر احمد غازی صاحب سے کہ ان کا اعلان ہوا چاہتا تھا میں ان کی جگہ کے اوپر گفتگو کی میں ان کی گفتگو میں اور آپ کے درمائے میں مزید حائل نہیں ہونا چاہتا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور حفظ البشر بعد النبی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے راستے بر چلنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا اللَّهُ